حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکے یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو شخص مجبر دس مرتبہ صبحوں اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا صلو وللحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم درود شفا ہے یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے بندہ دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے اللہ کریم بیماریوں کو بلاؤں کو وباؤں کو دور فرما کر ہمیں صحت سلامتی اور آفیت عطا فرمائے آمین بجاہن نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے تلاوتِ قلام پاک سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ولو ان للذین ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معا لفتدوا به من سوء العذاب يوم القیامة وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَذِئُونَ سورہ زمر کی آیت نمبر 47 اور 48 میں نے پڑی ہے ترجمہ اس کا سنیئے اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مزاک اڑاتے تھے مشرقین کے باطل مذہب کو بیان کرنے کے بعد اس آیت اور جس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تین وعیدیں بیان فرمائی ہیں پہلی وعید اگر بالفرض کافر پوری دنیا کے اموال اور زخائر کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے تاکہ کسی طرح یہ اموال دے کر انہیں اس عذاب سے رہائی مل جائے لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا دوسری وعید بروز قیامت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے ایسے شدید عذاب ہوں گے جن کا انہیں خیال بھی نہیں تھا تیسری وعید ان پر ان کے برے عامال کے آثار نمودار ہوں گے ظاہر ہو جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کے دوستوں پر ظلم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے پر وہ جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ نازل ہو جائے گا اور مشرقین کو گھیر لے گا اللہ بچائے اللہ اکبر آگے جو ہے وہ تفسیر میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ مشرقین کے لیے وعید بیان ہے لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے اور انہیں بھی چاہیے کہ نیک عامال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے ہمارے بزرگاندین حوالے سے کس قدر خوف صدا رہا کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحدہ ہو چنانچہ حضرت محمد بن منقذر رحمہ اللہ کے وسال کا وقت قریب آیا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ گریہ اور زاری کرنے لگے لوگوں نے وجہ پوشی تو فرمایا میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت خوف زدہ ہوں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنہیں میں نیکیاں شمار کر رہا ہوں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بدیاں بن کے نہ ظاہر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عمال کو محفوظ فرمائے اور اس کے بارے میں ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے درنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے علم دین کی اہمیت اس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے گفتگس پر ہوتی رہتی ہے کلام ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ مدنی جلے کے ناظرین ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم ایک دفعہ بات سن کر اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں ایسے بھی پبلک پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جنہیں آپ ایک دفعہ کوئی بات کہیں تو ان کو ایسا ہے کہ جیسا آپ نے کچھ کہا ہی نہیں دو دفعہ کہیں گے پھر بھی لگے گا آرہے نہیں یہ تو ابھی دلی دورست ابھی ہنوز دلی دورست یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیکھیں گے ہو جائے گا کر لیں گے تو اس چیز کے بھی خاتمے کی ایک بڑی حاجت ہے اس کے لیے ویسل بلوئنگ بھی کرنی پڑتی ہے بندے کو جو ہے وہ الارمی سیچویشن بھی بیان کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم کی اہمیت ہے اس کا بیان بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم سب کا یہ ذہن بنے کہ علم دین کے بغیر ہماری کامیابی یہ نہیں ہے جس طرح پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے جس طریقے سے انسان کی خوراک کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی کم خوراک ملے گی تو غزائی قلت کا شکار ہو جائے گا یاد رکھئے یوں ہی اگر علم دین نہیں ہوگا دین کا علم نہیں ہوگا جو ابلیگیٹری ہے جو فرد ہے وہ نہیں ہوگا تو آخرت کی زندگی یہ دعو پر کیا لگے گی برباد ہو جائے گی اور اگر جس طرح دنیا میں غزائی قلت کا بندہ شکار ہوتا ہے تو اس کا آپ دیکھیں بچے جو غزائی قلت کے شکار ہوتے ہیں وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں انسان جو غزائی قلت کا شکار ہوں ان کی حالت ان کی کمزوری دیکھنے والی ہوتی ہے تو وہ علم جو ہمیں ہونا چاہیے اگر وہ پورا نہیں ہوگا وہ کم ہوگا تو یاد رکھئے کہ اخر بھی جو منزل ہے یہ پھر مشکل ترین ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گفتگو انشاءاللہ جاری و سائر رہے گی انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے وہ ہم اس سیگمنٹ بھی کریں گے ایک کتاب ایک سوال ماہ رمضان مبارک کی یہ خوبصورت یاد ہے یہ ہم سیگمنٹ بھی کریں گے ایک کتاب ایک سوال اور یہ احیاء العلوم کی جلد نمبر ایک میں سے کریں گے احیاء العلوم کی جلد نمبر ایک مقربت المدینہ نے جو احیاء العلوم شایع کی ہے اس کی جلد نمبر ایک سے انشاءاللہ آج ہی ہم سیگمنٹ کریں گے اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس کتاب ہے احیاء العلوم جلد نمبر ایک تو اپنے پاس رکھیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جا کر ہماری ایف سائٹ پر جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ورژن کی اندر اور اس کے علاوہ آپ دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک زبردست اپلیکیشن ہے اسلامی ای بک لائبریری اس کا نام ہے جی یہ نام ہے تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اسلامی ای بک لائبریری دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اس کو جاری کیا ہے پلیسٹور پر جا کر اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پھر اس اپلیکیشن میں آپ حیاء العلوم اگر لکھ کر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ پانچوں جلدیں آپ کو دے دے گا جو آپ کو جلد نمبر ایک چاہیے تو اس کو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی فروغ علم کے لیے تمامی ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے آئیہ بھی بڑھتے ہیں آگے اور کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید گفتگو بھی کرتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ علامہ صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلواللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسل علا کہتے کھولے آنکھ سلسل علا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسل علا کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسل علا کہتے کہتے حبیب خود آتا نظار سہرہ کروں میں کھولے آنکھ سلسل علا سہرہ کروں میں سہرہ کروں میں سہرہ کروں میں دیلوں جانوں پر سہرہ کروں میں سہرہ کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسل علا اللہ کہتے کہتے یہ ایک جان کیا ہے ادل ہوں ہوں کرونوں ادل ہوں کرونوں یہ ایک جان جاں گے ادل ہوں کرونوں اگر ہوں کروں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں سب کو وارا کروں میں سو جاؤں یا صفح کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میرا دین و امام فریشتے جو جو چھے میرا دین و امام فریشتے جو پوچھے میرا دین و امام فریشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں میں سو جاؤں یا مصفح کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ میں سو جاؤں یا مصفح کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے تیرے نام پر سلے اللہ مصفح تیرے نام پر سلے اللہ میرا دین و امام فریشتے جو پوچھے تیرے سج سے سج سے اتارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مردین کی گیا بہارا کروں میں بہارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے مواجیبا ماشاءاللہ صبح اٹھتے ہی بندہ اللہ رسول کا نام لے تو یہ زیادہ بہتری والی اور برکت والی بات ہے اور بہتر یہ ہے کہ مدینی چلے کی ناظرین سوئیں بھی تو بھی ذکر اللہ کرتے کرتے جو ہے وہ سوئیں اور اٹھیں تو بھی اللہ اللہ کرتے اللہ کرے ہم اٹھیں اور یہ ہمارا انداز ہو اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے علم دین کی اہمیت پر بات کریں گے عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں عمران بھائی سے ہی ابتلا کرتے ہیں انشاءاللہ عمران بھائی موضوع جانا پہچانا سا موضوع ہے اور گفتگو اس پر ہوتی ہے الحمدللہ آپ کیا فرمائیں گے کہ کسی مثال کے ساتھ آپ اس کو واضح فرمائیں علم دین کی اہمیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دین کی اہمیت یقینا ہر ایک بندے پر آشکار ہے اور ہمارے اسلام نے علم دین کو بہت زیادہ علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے اولین ہمارے لئے قرآن ہوا کرتا ہے قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر علم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں جیسے کہ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے علم حاصل کیا اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرماتا ہے علم والوں کے درجات اللہ تعالی بلند فرماتا ہے تو اس سے علم والوں کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی اہمیت بھی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوا کرتی ہے اور بھی آیتیں ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رب زدن علمہ ایک مقام پر یہ بھی آیت کریمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور یہ آیت تو بہت زیادہ عام ہے ہمارے سکولوں میں کالجز میں تعلیمی اداروں میں اور ہر جگہ پر یہ تقریبا عام آیت کریمہ ہے کہ رب زدن علمہ اے اللہ ہمیں علم زیادہ عطا فرما علم دین کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے اس کے بعد قرآن کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی احادیث آتی ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت آتی ہے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ایسی ہیں کہ جو علم دین کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے یعنی اگرچہ دور دراز کا سفر تمہیں کرنا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لئے سفر کیا کرو اور بھی احادیث ہیں لیکن ایک بات میں یہاں پر یہ ذکر کروں گا خالد بھائی کہ غزوہ بدر کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا غزوہ بدر کے اندر جو قیدی قید کیے گئے تھے پھر اسلام نے حضور علیہ السلام نے قیدیوں کو رہا کیا تھا اب جو قیدیوں کو رہا کیا تھا تو ان کا ایک فدیہ مقرر کیا گیا تھا کہ اتنی رقم کے بدلے میں قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا لیکن کچھ نادار تھے کہ ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے تو ان کو جو ہے ویسے ہی رہا کر دیا گیا لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لکھنا پڑنا جانتے تھے لکھنے پڑنے کا ان کے پاس علم تھا تو اب ان کے لئے آزادی کی یہ شرط رکھی گئی کہ یہ دس دس لوگوں کو پڑنا لکھنا سکھا دیں اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا کاتبِ وحی حضرتِ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کتنا بڑا کتابتِ وحی کا انہوں نے کام کیا اور کاتبِ وحی ہیں آپ انہوں نے بھی انہی سے سکھا تھا یعنی کہ علم دین علم لکھنے کا جو تھا وہاں سے آپ نے آسل کیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور لکھنا پڑنا ہمیں بھی آنا چاہیے اور علم جو ہے جس چیز کا ہوتا ہے جس بندے کے اندر علم ہوا کرتا ہے اس کو جو ہے سمار دیا کرتا ہے جس قوم کے اندر علم آیا کرتا ہے اس کو اروج بخشا کرتا ہے اور جس کے اندر علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم زوال پذیر ہو جایا کرتی ہے لہٰذا ہمیں علم دین کو حاصل کرنا چاہیے آیات اور بھی بہت زیادہ ہیں احادیث اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے علم نافع کی دعا کیا کریں اللہم انی اسعرک علم نافع اے اللہ حضور علیہ السلام بھی یہ دعا فرمایا کرتے کہ باری تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما ایسا علم عطا فرما کہ جو ہمیں نفع دینے والا ہو اللہ تعالی ایسا علم عطا فرمائے کہ جو دنیا میں بھی ہمیں نفع دے آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس علم سے ہمیں نفع عطا فرمائے بڑی پیاری بات کہی آپ نے بھی سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی لگن بھی ہونی چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہے پرابلم جو ہے وہ یہ ہے جو پریشان کن ہے کہ ایک ہماری تعداد ہے جس نے یہ جو سمجھ لیا کہ تہیہ کر لیا ہے یا یہ سمجھ لیا کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو فلان بندہ سیکھ لے گا مسجد کے محلے کے امام صاحب ہیں وہ سیکھیں گے امام صاحب سیکھ لیں موزن صاحب سیکھ لیں اور مدرب جو مبلغ ہیں مبلغ صاحب سیکھ لیں یہ مطلب جو ہیں یہ سیکھ لیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پرابلم یہاں پر ہے آپ دیکھیں ہم کیا کچھ نہیں سیکھ رہے بچپن ہی سے دیکھ لیں ہم کیا کچھ سیکھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اردو سیکھ رہے ہیں جو ان کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے تو وہ عمران بھئی خالد بھئی اردو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں علیب بے پے تے تے سے جیم چے خے دال ڈال زاد رے ڈے زے سے سین شین سوا زوا تویں زویں این غین فے کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے ایسی باتیں عمران بھئی یہ پوری سکھا دی آپ پوری میں نے بھی سنا دی ہے نا تو یہ سیکھ رہے ہیں ہم نے بھی سیکھی ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں سیکھ رہے ہیں اس کی ضرورت ہمیں دنیا میں ہے اس طرح ہم یہ سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اے بی سی ڈی یہ سیکھ رہے ہیں عمران بھئی اے بی سی ڈی ای ایف جی اچ آئی جے کے ال ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائے اور زی یا زی جو بھی بولنے ہیں اب تو اسٹائل بھی نینے آگئے ہیں اس کو بولنے کے ہم نے تو جس طرح سیکھی تھی وہ بتا دیا سنا بھی دیا تو یہ کیا ہے یہ کیوں سیکھا اس لیے کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ انسان کے لیے یہ چیز فائدہ میں سیکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اب یہ سیکھا ہوا کیا ہوا فائدہ دے یا نہ دے یہ ایک آگے آگے کی بات ہے ویسے تعلیم فائدہ دیتی ہے اللہ رسول کی جہاں وہ اس کے اطاعت و فرما برداری کے اندر اگر ہو تو وہ فائدہ دیتی ہے لیکن بہت سے تعلیم یافتہ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو ڈگری ہولڈر تو ہے لیکن نوکری ہولڈر نہیں نہیں ہے تو تعلیم تو لی کیوں لی تاکہ دنیا میں فائدہ دے بعض جگہوں پر فائدہ دے رہی ہے بعض جگہوں پر فائدہ نہیں دے رہی ہے لیکن جو دین کا علم ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو دین کا علم ہے ہمارے اسلام کا جو علم ہے یہ وہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی نفع دے گا ہمیں قبر کی دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور کل حشر کی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمیں پار لگوائے گا علم دین علم نافع بندہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت سارے پرابلمز میں جب ہم گر جاتے ہیں اور ہمیں اگر دین اسلام کے بتائے ہوئے اصول کا پتا ہونا تو ہم اپنے آپ کو دنیاوی مسائل سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں حالد بھی ظاہر ہے اگر بندے کو حرام کا علم ہوگا یہ بھی ایک ایسا بنیادی علم ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتا ہے اور بہت سارے مسائب آلام رنج وغیرے سے بچ سکتا ہے علم دین اور حلال و حرام کی پہچان اس سے گویا ایک بنیادی بات اگر ہم سمجھنا چاہیں تو جب بندے کو حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے اور وہ اس کی تمیز کرتے ہوئے حلال کو اختیار کرتا ہے حرام کو چھوڑتا ہے اس کی برکتیں وہ جیتے جی دیکھتا ہے اگرچہ اس کے پاس آمدنی تھوڑی ہو اس کے پاس مال تھوڑا ہو اس کے پاس اسباب تھوڑے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برکت ایسی عطا فرماتا ہے یہ ہوئے رزق پر مطمئن ہو جاتا ہے جتنی روزی مل رہی ہوتی ہے بندہ اس پر خوشحال ہو کر خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن جب حرام کی لط پڑ جاتی ہے یہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ علم کا بنیادی جو مطلب ہم معنی کریں گے اس کی میننگ کریں گے وہ ہے جاننا جب ہمیں اس بات کی پہچان نہیں ہوگی ہم اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ جو میرے پاس چیز ہے یا جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے درست ہے یا نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا جب مجھے اس کا ہی علم نہیں ہوگا تو میرے اپنے اسباب میں یوں سمجھیں کہ جو روزگار میں کما رہا ہوں اس میں میرے پاس ملاوٹ ہوگی حلال و حرام کی آمیزش ہوگی تو برکتوں سے سعادتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محرومی کا ایک سلسلہ جاری رہے گا پھر جس کی نتیجے کے طور پر بہت سارے الفاظ بہت سارے انداز ہمارے لبوں پر آتے ہیں اور ہم بے برکتی کا رونا روٹے دکھائی دیتے ہیں تو علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر علم دین میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ حلال و حرام کا علم ہو جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے والے طریقوں کو بھی سمجھ سکے کہ حلال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور حرام کا بھی بندے کو علم ہو کہ یہ چیز حرام ہے اس کے طرف نہیں جانا اگر یہاں جاؤں گا تو پھر جاؤں گا یا اللہ تعالیٰ کی نراضی کو مول لوں گا جو دنیا میں بھی میرے لئے نقصان کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی میرے لئے نقصان کا سبب بنے گی یہ جو علم کے بات کی ہے نا خالد بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام کا علم ہونا چاہیے ہم اگر دیکھیں کہ علم کتنی اقسام کا ہے تو علم کی کئی اقسام بھی ہیں بہت سارے علوم وہ ہیں کہ جو فرضِ عین ہیں فرضِ عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ہر بندے کو سیکھنا فرض ہے اگر نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا صحیح ہے اور بہت سارے علوم وہ ہیں کہ جن کا سیکھنا واجب ہے اسی طرح علم کی اقسام کو اگر دکھا جائے تو فرضِ کفایہ بھی علم ہوا کرتا ہے مباح بھی ہوتا ہے علم حرام بھی ہوتا ہے علم مقروب ہوا کرتا ہے اب اتنا سینس بندے کو ہونا چاہیے کہ میں نے اگر علم حاصل کرنا ہے تو کس چیز کا حاصل کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے کیونکہ بعض لوگ سیکھنے کی طرف ذہن تو رکھتے ہیں بہت زیادہ سلمان بھائی لیکن وہ فضولیات کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ساری زندگی ان کے کام نہیں آئے گی مثال کے طور پر اب اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈراموں کی طرف دیکھتا ہے فلموں کی طرف دیکھتا ہے بڑا غروف فکر کرتا ہے کہ کیسے بنا کیا ہوا اب دیکھا جائے تو علم تو وہ بھی ہے لیکن وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے بعض صورتوں میں وہ نجائز بھی ہو جائے گا حرام بھی ہو جائے گا تو علم کون سا کب اور کیسے حاصل کرنا ہے اپنی فیچر پلاننگ کے اندر اس کو شامل کریں کہ میں نے اپنا فرضے این جو علم ہے وہ بھی حاصل کرنا ہے فرضے کی فایہ ہے اس کی طرف بھی جانا ہے جو واجب علوم ہے اس کی طرف میں مجھے جانا ہے تو یہ ساری جو علم کی اقسام ہیں بندہ اس کو پیش نظر رکھے تو پھر بندہ آگے کی طرف جائے تو یہ علم نافع ہو سکتا ہے اور وہ بندے کو فائدہ دنیا میں بھی دے گا آخریت کے اندر بھی بندے کو فائدہ دے گا زندگی کے مراحل میں بہت فائدہ دیکھیں عمران بھئی درست بات ہے اخروی زندگی میں علم دین نے کام مانا ہے اور امام سیرین فرما گئے کہ یہ علم یہ تمہارا دین ہے تم غور کرو تم اپرا دین کہاں سے لے رہے ہو تو جہاں سے لے رہے ہیں اس سورس کو بھی ہمیں جہاں وہ دیکھنا پڑے گا سوشل میڈیا پیٹ فارم ہے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے میں نے ویسے اس طرح کا تجربہ تو مجھے ذاتی طور پر تو نہیں ہوا کہ جین پکڑنے کا علم جہاں یہ سوشل میڈیا پر سکھایا یوٹیوب کے ذریعے بھی بتایا جا رہا ہے جن کیسے قابو کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے اسے ایک بات سلمان بھئی آپ کی بات میں ہی ایڈ کروں کہ جب ہم دو باتیں سامنے رکھیں کہ ہر نماز پڑھنا سیکھ لیں اور اس میں کیا چیز کس طرح سے عدا کرنی ہے اس کے فرائز کیا ہیں باجبات کیا ہیں کم از کم یہ سیکھ لیں وہ جب بچپن سے پڑھتے آ رہا ہے ہمیں پتا ہے ایسے کھڑے ہونا ہے اس طرف رخ کرنا ہے اور شروع ہو دینا ہے پھر آخر میں سلام پید دینا ہے اس میں سے کیا چیز کتری ضروری تھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور اس کے بلکل اپوزٹ ہم لاکر پیش کرتے ہیں یا اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں یا جن پکڑنے کا طریقہ آپ کو سکھاتے ہیں آپ پبلک انٹریسٹ دیکھئے کہاں ہوگا ایسی بات یا جن پکڑنا رہا یہ تو بلکل یونیک چیز ہے نئی چیز ہے ہمیں آنی چاہیے بھئی لوگ اتنے ہیں پھر وہ ساری چیزیں ساری ضروریات اس کی ہم خود بنا لیتے ہیں اس کا گراف اس کی اہمیت کہ کتنے لوگوں کو جنوں نے ستایا ہوا ہے کتنے افراد پریشان ہیں کتنوں کے ہم جن اتار دیں گے وہ الگ بات ہے کہ وہ سیکھنے کے بعد طریقہ دیکھنے کے بعد اس قسم کی کوئی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی فائدہ ہو میں جن اتارنے کا اہل بنوں نہیں بنوں اس کی مجھے کوئی نالج حاصل ہو نہیں ہو وہ طریقہ جو بیان کیا گیا وہ درست ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں لیکن انٹرسٹ ہمارا اس طرف ہوگا کہ یہ یونیک چیز ہے اللہ بچائے یہ نیگٹیو جو یہ ہے نا یہ بھی نیگٹیو سینس ہی ہے اللہ اسے بچائے میں یہ کہتا ہوں ایک بات کہنے والی ہے مدیجنے کی ناظرین میں نے جملہ بول دیا اللہ رحمت فرمائے میرے حال پر غور کرنے والی کے بات چلیں کیوں کر لیتے ہیں غور کرنے والی کے بات ہے کہ وہ انسان میں انسان میں اپنے نفس کو تو قابو کرنے سکا اپنے آپ کو تو قابو کرنے سکا اپنے آپ کو قابو کر کے میں اللہ اور اس کے رسول کے رسطے پر اس کے دین پر اس کی عقامات پر اس کی شریعت پر میں لا نہیں سکا اور میں چل پڑا ہوں آگے کسی اور کو قابو کرنے کے لیے اللہ حبر جو بندہ خود آؤٹ آف کنٹرول ہو وہ کسی کو کیا کنٹرول کرے گا عمران بھائی وہ بندہ جس کا جس کا منٹل سنس ختم ہو جائے آپ اس کو گاڑی پر بٹھائیں آپ اس کو کار پر بٹھائیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے بعض وقت یہ پوسٹیں مگرہ جو ہوتی ہیں بڑی کارامت ثابت ہوتی ہیں اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا ایک پوسٹ آئی تھی اچھی لگی تو اس نے لکھنے والے نے یہ لکھا کہ وہ علم کے جو دنیا میں آپ کو مسجد کے اندر نہیں لے کر جا رہا تو وہ علم قیامت کے دن تمہیں جنت میں کیسے لگائے گا اور ایک بات ہی بھی اس کے ساتھ لکھی تھی کہ وہ علم کے جو تمہیں دنیا میں گناہوں سے نہیں بچا پا رہا تو قیامت کے دن وہ علم تمہیں جہنم سے کیسے بچا لے گا اس پر غور کریں کہ ہمارا علم تو ہے کچھ نہ کچھ بندے کو علم ہوا کرتا ہے لیکن وہ علم کس نہج کا ہے کس طرح کا ہے اور وہ علم ہمیں فائدہ کیا دے رہا ہے مران بھئی سکیننگ کی حاجت ہے اس کی یہ دیکھیں جو ہے نا اس کو بھی اس کو بھی مشاہدہ کرنے کی حاجت ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس مران بھی دوائی رکھی ہوتی ہم بیمار ہوتے ہیں دوائی بعض گاتہ تو ہیں فوراں دوائی بیمار گولی نکالی کھالی لیکن جو اقل مند لوگ ہیں نا وہ ایک دفعہ اس کی جیٹ ضرور دیکھ لیں گے یہ کب کی رکھی ہوئی ہے بھی رکھی ہی ہوئی ہے ایکسپائر تو نہیں ہوگی اہنہیں آپ دوائی بھی لے رہے ہیں کچھ ٹائم کے بعد تو آپ اس کو اس کی ایکسپائری ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسپائر ہونے والی تو نہیں ہے چھ مہینے پہلے لوگ جس کی جیٹ چھ مہینے ریجت وہ لوگ پھر وہ اس کو یوز نہیں کرتے یہ اس کا ایک رول بھی ہے بیچنا بھی کانون منع ہے جس دوائی کی ایکسپائری چھ مہینے سے کم ہو اس کو بیچنا بھی ممنوع ہے وہ الگ اس کو کر دیتے ہیں اللہ خیر والا معاملہ فرمائے برل اتنی چیزیں ان پر غور ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا طریقہ کار ہے اس پر غور نہ ہو یہ ہماری جس سے یوں کہیں کہ ایک محرومی ہے اور اس کو کیا خوبصورت لفظ اس کے لیے کیا لے کر آیا جائے تو علم سے دوری دین سے دوری یہ سمجھ لیں کہ اپنی موت مرنے واری بات ہے اللہ ہم سب کو آفیت اور سلامتی اطاف فرمائے اور علم دین سیکھنے کا جذبہ اطاف فرمائے حضور علیہ السلام کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن سب اس بات پر جہاں وہ غور کریں کہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے جو ابلیگیٹری عبادات ہیں اس کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی آج کے اس دور میں ہمیں علم سکھا رہی ہے اور شریعت متحرہ کے اصول کے مطابق سکھا رہی قواعد و ضوابط کے مطابق سکھا رہی ہے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی سکھا رہے ہیں اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں سکھا رہی ہیں پورا ایک مطلب نظام ہے شریعت متحرہ کے دیوے ترکے کے مطابق ہم سکھنے کی طرف آئیں آج اگر یہ جتنا ہمارا سلسلہ ہے یہ اگر عمران میں کوئی سنتا ہے اور اس کا یہ ذہن بنتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے قدم آگے بڑھانا ہے تو یہ ہم تو سمجھیں یہ ہماری کامیابی ہے بلکل یہ ہماری کمائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھی کتنا واضح فرمان ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا عالیمن فرمایا دنیا میں عالم بن کر رہو سبحان اللہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو عالم بن کر زندگی گزارو او متعالیمن اگر عالم نہیں ہو تو متعالیم سٹوڈنٹ بن کر طالب علم دین بن کر زندگی گزارو دنیا میں طالب علم دین بن کر رہو اور پھر تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا او محب بن لہو اگر یہ دونوں بھی نہیں بن سکتے تو پھر عالم دین سے طلبہ علم دین سے محبت کرنے والے بن کر زندگی گزارو اس طرح دنیا میں رہو اور پھر دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا چوتھے مت بننا چوتھی کٹیگری میں مت جانا فتوحلک اگر اس طرف جاؤگے تو حلاق ہو جاؤگے ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے پانچ چیزوں کو بیان فرمایا ارشاد فرمایا اغدو عالیمن او متعالیمن او مستمعن او محبن صبح اس حال میں کرو کہ عالم ہو یا طالب اعلم دین ہو یا کم از کم علم کی بات کو سننے والے ہو یہ بھی نہ ہو تو کم از کم علم سے محبت تو کرنے والے ہو پھر فرمایا پانچ میں نہیں بننا اگر پانچ میں ہوئے تو حلاق ہو جاؤگے یعنی مسلمان کی جو کیفیات ہیں وہ ان چار کیفیات میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہو کہ یا تو وہ خود عالم ہو یا کم از کم طالب اعلم تو ہو اس کی جستجو میں علم ہو اس کے جو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہم بہت ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں شاید ہمارے بہت بڑی تعداد ہے جس نے علم کا کوئی کھانا ہی نہیں بنایا ہوتا کہ ہمارے پاس علم بھی آگر کہیں سیب ہو جائے وہ اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علم ضرور ہمیں حاصل کرنا چاہیے تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ علم دین کی باتیں سننے والا ہو کم از کم جہاں علماء ہمارے عواز کرتے ہیں مدنی چینل الحمدللہ عزوجل علم دین کے پیغام کو عام کر رہا ہے اس میں بہت بڑی ایک جو طریقہ ہے ایک ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا وہ یہ بھی ہے کہ ہم علماء کی صحبت کو اختیار کریں کیونکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے سے سلمان بھائی جس طرح اتر فروش کے پاس جب بندہ جاتا ہے خوشبوہوں والے کے پاس تو اس کے پاس سے خوشبوہیں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہے ہی ایک خوشبوہ کو اپنے پاس رکھا ہوا اس کے پاس جو ہے وہ آئے گا فرمایا گا برطن سے وہی چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا اگر آپ علم کے پاس جائیں گے تو اس سے بھی علم چھلکے گا اور جب اس سے علم چھلکے گا تو یقیناً اس کے پاس جانے والا اگر میں علم کے پاس جاؤں گا اور علم سے علم چھلک رہا ہوگا تو میں سیراب ضرور ہوں گا جی کیا بات ہے زبردس بات کہی امران میں کچھ روایات سنا رہے ہیں یہ احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے علم کی اہمیت اور ضرورت کو اس کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے چند احادیث میں عرض کرتا ہوں مسند الفردوس کے اندر یہ حدیث مبارک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ساتھ علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے ایک اور مقام پر کنزل امال کی حدیث ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ علماء زمین کے چراغ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں ایک اور مسلم شریف کی حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے کیا بات یہ علم دین کی فضیلت ہے اور اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ ایک فقی شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے فرمایا کہ علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں سبحان اللہ جنت کے باغات ہیں لہذا یہ حلقہ ذکر جو ہوتا ہے یہ جو مدنی حلقے لگتے ہیں جو علم کی محفلے ہوتی ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغات ہیں ایک اور حدیث میں ترمیزی شریف کی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی اللہ عقید عالم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کیا کرتی ہیں بخشش کی دعا کر رہی ہیں مغفرت کی دعا کر رہی ہیں یعنی بخشش کی دعا کر رہی ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں باز گات بظاہر آسان نظر آنے والی مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ بھی علم کی کمی ہوتی ہے بعض لوگ علم کی کمی کی بنا پر آسان چیزوں کو بھی اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں لیکن جب علم دین آتا ہے تو پھر وہ جو مشکل لگ رہا ہوتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے آسان بھی ہو جاتا ہے تو اگر زندگی میں آپ کو آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرنی ہیں تو اس کے لیے ہم نے علم دین سیکھنا ہے کہ علم دین ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کہاں پر برداشت کرنا ہے علم دین زندگی آسان کرنے کے جو آپ نے بات کی ہے سلمان بھائی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے خاندان کا ہونا چاہیے مکینک بھی ہمارے خاندان کا ہونا چاہیے مستری بھی اپنے خاندان میں کوئی ہونا چاہیے یعنی ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والا خاندانی بندہ ہو تاکہ ہمارا جب کوئی کام پھسے ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے گھی گرے تو اپنی ہی تعلی میں گرے پیسے تو دے نہیں کسی کو کام کروانا ہے تو چلو اپنا بندہ کر لے تو ہم یہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں مکینک بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو مستری بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی ہو ہر فیلڈ کا ماہر بندہ ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تو بھائی عالم دین بھی تو خاندان میں ہونا چاہیے ماشاءاللہ عالم دین کسی ایک کو عالم بھی بنائیں گھر کے اندر کسی کو عالم بنائیں تاکہ اپنی ضروریات کے مسائل کسی اور کے پاس جانے کے بجائے آپ ان سے دریافت کریں ان سے معلوم کر لیں تو ہمیں یہ کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے اندر حافظ بھی بنائیں اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں اور ہو سکتا ہے اگر خبور ہو گیا تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ جو علم کے رستے پر چلتا ہے آسان فرما دیتا ہے کتنی پیاری حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمران بھین نے بڑی پیاری بات کہی بلکل ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر میں کوئی ایک ایسا بچہ ضرور ہونا چاہیے جو جامد المدینہ سے فارغ التصیل ہو یا یوں کہیں کہ یعنی عالم دین ہو عاشقہ رسول کی صحبت میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ کرنے سننے سنانے والا اس طرح سے ایک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جتنے علم کی ضرورت ہے وہ مجھے آنا چاہیے باطنی محلقات کا بھی پتا ہونا چاہیے باطنی بیماریاں جو ہیں وہ کیا ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے تکبر کیا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے جھوٹ کیا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے غیبت کیا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے چوگولی کیا ہے یہ بھی جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے باطنی محلقات باطنی بیماریاں ان کی بھی انسان کو نالج ہونی چاہیے اور دعوت اسلامی نے بڑا آسان کر کے ہمیں جہاں وہ دی دیا اور پوری ایک کتاب ہے مختصر سی کتاب ہے زیادہ ڈیٹیل والی بھی نہیں ہے باطنی بیماریوں کی معلومات باطنی بیماریوں کی معلومات باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات اس طرح کرے گے اس کا نام ہے کتاب کا تو وہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیں ایک دفعہ اس سے پڑھنے سے بھی علم دین ملتا ہے اور سننے سے بھی ملتا ہے امیر سنت کے ملفوضات سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اس کے راوہ مدنی چینل پر دار نفتہ سنت کا سلسلہ ہے ہمارا الحمدللہ اس سے بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے کم پڑھا لکھا سنے گا تو وہ بھی فیض پائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا اور اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی سنے یعنی جو علم دین پڑھا ہوا بندہ بھی سنے گا تو اس کو بھی اس سے ایک انشاءاللہ ایک بڑی اچھی ڈیمنشن جو ہے وہ ضرور ملے گی مفتی قاسم صاحب کا سلسلہ فیضان قرآن جس میں آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی ہے یعنی بالکل سٹارٹ سے لے کے الحمدللہ سے لے کے وناز تک ماشاءاللہ مکمل تفسیر بیان ہوئی اور یہ مکمل تفسیر یوٹیوب شینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے ماشاءاللہ تو جو قرآن کریم کی تفسیر سننا چاہے اور سمجھنا چاہے تو قرآن کریم سمجھنے کے لئے الحمدللہ گویا یہ دعوت اسلامی کا ایک سٹیپ ہے مفتی قاسم صاحب نے اس کے لئے ایک تفسیر بھی الحمدللہ سرات الجنان کے نام سے لکھ کر دی فیضان قرآن کے نام سے اگر مفتی صاحب کے سلسلے دیکھنا چاہے تو تفسیر پر تفسیر قرآن پر مشتمل سلسلے انشاءاللہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جو خواس و عوام سب کے لئے یقینا مفید ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں علم دین سکھنے والا بنایا آپ کی کالتے شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں شلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی محمد رزوان اتاری اتار نگر گھنگاپور سے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اللہ پاک امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے اور مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے میری نادخواہ سلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے بڑی مربان ہے جی بہت شکریہ یہ تو آپ نے کلام سنا ہی دیا ہے اللہ آپ کو سلام دے کے دعا فرمائے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مقبول عام پروگرام مدنی مذاکرہ ہے میری ناکس دانست میں میں بھی ناکس ہوں میرا فاہم بھی ناکس ہے بہرحال مدنی چینل کا جو مقبول عام مقبول ہر خاص ہو عام اگر اس کو کہیں تو وہ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہے اللہ آپ سب کو سلام دے کے دعا فرمائے باقی بھی پروگرام الحمدللہ اپنی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں اپنی اپنی ایک جہاں وہ ان کی ورث ہے لیکن مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے نون کمپیر ریب پروگرام ہے آپ کے کہیں سے کمپیر نہیں کر سکتے اس کو پیر صاحب کا پروگرام ہے نا پیر اور مرید کا کمپیر دن ہو ہی نہیں سکتا اللہ رحمت فرمائے جی میرا مہم کو نام علیہ سکتا رہی ہے میں صدرہ دلہ علیہ والی سے فرکار رہا ہوں سلوہم بھائی مدر آپ کو پروگرام کھلی آگ سلی علیہ السلام سے کہتے ہیں بہت اٹھا لگتا ہے میں یہ روزانہ دیکھتا ہوں ملے یہ کناہ سن آرے خوب ہوتا ہے خدے مغی بستا ہے باڑا جو زکار جزا کر لہو پیڑا واہ بہی واہ ماشاءاللہ جی محمد عمیر حمزہ تاری واہ کینٹ سے ارض کا رہا ہوں ماشاءاللہ سلمان بھائی وہ پیارا موضوع ہے علم دین کی امیت ناد خان صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں آرض ہے اکلام سنا دیں انہوں پر میری آنکھوں کو میرے شم سے دعا کر دیں بڑی ملبانی بہت شکریہ جی کمر زمان اتاری پیڑا ہاتھوبا سے بھو رہا ہوں میں ناد خان صلی اللہ علیہ وسلم بھی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سے جو سنا دیں ان کی محکن دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جزاک اللہ خیرہ آمین جی میں چوک سرور شہی سے بات کر رہا ہوں میرا نام غلام مطفیٰ ہے سر ہمیں کوئی منقبت سناتی ہے حضرت امام حسین اور امام حسین کی واہ بہی واہ مرحبا جی اللہ محمد اسلام مذرکاری کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے جاری اور ساری ہے آتا موضوع بہت چیارا ہے علم دین کی اہلیت نادکہ انسلام میں سے یہ بزارش ہے یہ نادکہ نازش چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اللہ اسی طرز میں سنائیں اسی طرز میں تو یہ بتائیں گے سنائیں گے سنائیں گے حسین بھائی آج پہلی دفعہ اس طرح کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے میں تشریف فرمائیں مرحبا اللہ برکت دے حسین بھائی کبھ کس کلام سنائیں حسین بھائی جو آپ چاہیں جیسی طرز میں چاہیں سنائیں مرحبا شاہ حسین محبا مجھے مرے قریب سے قریب قدرا کسی نے مانگا کسی نے مانگا دریاء بہادی میرے آقاں دیں دجھے دجھے بہادی مانگا کسی نے مانگا کسی نے مانگا مانگا ان کے نسان کوئی کیسے جنج میں رو جب یاد آگئی سب غم بھلا دیئے اللہ وہ کیا جب میں اب ابھی نہ سید ہوگا اللہ کیا کیا جب میں اب میں کی نہ سنت ہوگا رو 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 کہ مصطفی 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 بھو مصطفی 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 اللہ اللہ بھائی بھائی حسان بھائی مرحبا ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے اللہ کو برکتہ ادا فرمائے مدینی چلے کے ناظرین میں نے کہا تھا سیگمنٹ کریں گے ہم ایک کتاب ایک سوال اور آج جو کتاب ہے یہ احیاء العلوم اور اس کی جلد نمبر ایک ہے اس کو آپ مقتبت المدینہ سے آن لائن آرڈر کر کے بھی آپ مگوا سکتے ہیں طلب کر سکتے ہیں آن لائن آرڈر کی صورت بھی موجود ہے اور یہ ایک ہی کتاب اگر آپ آرڈر کریں گے اس کی پانچ جلدیں تو یہ انشاءاللہ آپ کے پاس آ بھی جائے گا یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور اس میں صفات باری طالع کا بیان ہے اللہ اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کیسا علم ہے زبردست صفات باری طالع ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے رب تبارک و تعالی کی صفات یہ کیسی پیاری پیاری صفات ہیں سبحان اللہ کیا بات یہ ایک بڑا زبردست علم ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ذات ہے کس کی اللہ ذاتی طور پر عزلی عبدی شرمدی ذاتی یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اور صفات کی بھی اقسام ہوتی ہیں آگے پھر یہ مزید بات ہے اس میں توحید کا بیان ہے علم کا بیان ہے اور پھر جو علم حاصل کر لے اس کے لیے بھی پھر اس میں بڑی پیاری جو ہے وہ باتیں ہیں اور زبردست نالج سے مالا مال کتاب ہے احیاء العلوم یہ آپ حاصل کریں تو آج کا سیگمنٹ انشاءاللہ ہم اسی کتاب سے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک کتاب جہاں ہے میں امران بھئی کو دے رہا ہوں امران بھئی یہ آپ کے پاس ہے اور خالد بھئی کے موبائل میں یہ کتاب موجود ہے خالد بھئی ایسی بات ہے چلے گئے جی یہ امتحان ہے اب خالد بھئی آپ کا بھی تو اب آپ نے سیگمنٹ پہ بوجھنا کیا ہے نکالنا کیا ہے آپ صرف بتائیں گے کہ جی میں نے ڈھونڈ لیا ہے صفہ نمبر نہیں بتائیں گے صرف بتائیں گے کہ میں نے کیا کر لیا ہے ڈھونڈ لیا ہے بند کر لے کتاب امران بھئی اس کو بند کریں اچھا بند کریں آپ کو ڈھونڈنا یہ ہے جی جسے چار نعمتیں ملیں وہ چار سے محروم نہ ہوگا جسے چار نعمتیں ملیں وہ چار سے محروم نہ ہوگا کیا آپ کو ڈھونڈنا ہے ٹائم آپ کا سٹارٹ ہے اسے چار چیزیں ملیں وہ چار سے محروم نہ ہوگا فیریز سے ڈھونڈیں فیریز کے بغیر ڈھونڈیں جیسے چاہیں ڈھونڈیں یہ جو گھڑی چل رہی ہے امران بھئی یہ بھی زینی ازمائیشلی گھڑی ہے یہ ہماری والی گھڑی نہیں ہے یہ بارل زینی ازمائیش بھی ہماری ہے ماشاءاللہ یہ فیریز میں ڈھونڈنا ہے یا اصل کتاب میں جانا ہے فیریز میں ڈھونڈیں کتاب میں ڈھونڈیں صفحے پہ ڈھونڈیں ٹائٹل پہ ڈھونڈیں آخر پہ ٹائٹل پہ ڈھونڈیں جہاں چاہیں ڈھونڈے کلک جا رہا ہے چلے میں ہنٹ دیتا ہوں یہ جناب صفحہ نمبر کیا ہے یہ جی صفحہ نمبر جو عمران بھئی صفحہ نمبر 600 600 کے بعد اگلا ہنٹ 650 کے اندر اندر ہے آپ کو ڈھونڈ لیں یا اللہ 640 کے اندر اندر ہے مشکل پوش لیے میں لگا چاہے ہیں یہ فیرست میں یہ نظر نہیں آیا ون مدینہ لگا دیں ایک دفعہ اور دے دیں کیا یاد کر دیں آپ کو ڈھونڈے اللہ اللہ عمران بھئی کو مل گیا چلیں گی صفحہ نمبر ہے 630 صحیح ماشاءاللہ جسے چار نعمتیں ملی وہ چار سے محروم نہ ہوگا سبحان اللہ بعض حکمہ فرماتے ہیں جسے چار چیزیں عطا کی گئیں اس سے چار چیزیں نہ روکی جائیں گی نمبر 1 جسے شکر کی نعمت عطا کی گئیں اس سے مزید نعمت نہ روکی جائیں گی نمبر 2 جسے توبہ کی توفیق دی گئیں اس سے قبولیت نہ روکی جائے گی نمبر 3 جسے استخارے کی توفیق دی گئیں اس سے بھلائی نہ روکی جائے گی اور نمبر 4 جسے مشورے کی توفیق دی گئیں اسے سیدھی راہ سے نہ روکا جائے گا وادی 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 واد سبحان اللہ درود ڈھونڈ لیا ہے امران بھئی آپ نے ماشاءاللہ اور میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کا میسیج ہے صفہ نمبر بتایا ہے اور انہوں نے درست بتایا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر اور بنت رضا خشاب سے انہوں نے بھی صفہ نمبر بتایا ہے اور درست بتایا ہے صفہ نمبر تھا یہ 630 صفہ نمبر 630 تھا یہ یہ آگے ہیں جی بنت خالد محمود پاک پزن شریف سے انہوں نے بھی صفہ نمبر بتایا ہے اور درست بتایا ہے حافظ برحان حیدر صاحب واہ بھئی سبحان اللہ ماہ رمضان والے ماشاءاللہ کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں حافظ برحان صاحب ماشاءاللہ ہمیں رمضان شروع بھی میسیج بھیج دیتے ابھی بھی بھیج جائے اور صفہ نمبر درست بتایا ہے صفہ نمبر 630 بڑی دبدس یہ بات تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو نعمتیں اور ملتی رہیں گے اللہ اللہ بنت ریاض شاہ پور سے درست صفہ نمبر بتایا آپ نے بھی ماشاءاللہ میرا نام احمد ہے میں فیصلہ باد میں رہتا ہوں درست جواب دیا احمد بھائی بہت شکریہ شفاق بھائی کی وائس میں کوئی کلام سنا ہے چنہ ٹھیک ہے جی علی علی بھائی ہیں کوئی کسور سے ہیں بہرحال بہت شکریہ درست جواب دیا آپ نے بھی غلام یاسین بھائی بھاولپور سے درست جواب دیا آپ نے بھی اللہ آپ سب کو جدہ خیر عطا فرمائے مجھے لیکن ناظرین آپ کی کالت شامل کرتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں جی میں ارشاد اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ میں نے بڑا اچھا موضوع لیا ہے علم کی اہمیت واقعی علم کی اہمیت تب ہوتی ہے ایک سخص کو جب وہ کسی جنازے میں یا عیدین وغیرہ میں جب جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا کسی جنازے میں یا کوئی دین کا کام کرنے جاتا ہے اور اسے اس کا علم نہیں معلوم ہوتا ہے تو اسے اس وقت علم کی اہمیت معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجھے آتا تو میں کر لیتا ہائے ہائے نماز عید کی نماز میں تو دائیں بائیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں جنازے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جنازے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ رحمت فرمائے یہ سیکھ لیں اور دعوت اسلام ہی ہمیں سکھا رہی ہے free of cost سکھا رہی ہے نبیعب پاک علیہ السلام نے فرمایا انم العلم بالتعلم علم سیکھنے سے ہی آتا ہے ظاہر ہے کہ سیکھا سکھایا تو کوئی بھی نہیں آتا سوائے اللہ کے علیہ کے تو سیکھنے سے ہی علم آتا ہے جس چیز کو سیکھنا ہے جس جس کا علم حاصل کرنا ہے اس کو سیکھنے میں لگ جائیں تو انشاءاللہ علم دین آ جائے گا انشاءاللہ سلمان بھائی آج آپ جو موضوع لائے ہیں مدینہ مدینہ اللہ پاک آپ کو اس کے برکت نصیب فرمائے اچھا اس پر یہ دونوں سے ارشاد وارمانیں جو آج کل کروں میں چھگڑے ہو رہے ہیں کیا یہ بھی علم دین نہ سیکھنے کی وجہ ہے جی بالکل اس کی ایک وجہ علم دین سے دوری ہی ہے اصل میں دیکھیں دین اسلام یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو اس طریقے کو وائلیٹ کرے گا اس کو نہیں سیکھے گا یا سیکھا ہوا ہے لیکن اپنی مردی چلائے گا تو وہ پرابلم کا شکار ہو جائے گا آپ نے ابتداء میں بات کی تھی ایک کتاب کے نام لیا تھا باطنی بیماریوں کی معلومات جب یہ نہیں ہوتی نا اس کی کمی بھی بہت سارے گھرے لیلو جگڑوں کا باعث بن رہی ہوتی ہے جب بندے کو پتا ہوگا کہ یہ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں جس انداز میں میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ غیبت بنتا ہے یہ میرے لفظ شغلی ہو سکتے ہیں یہ بہتان یہ الزام تراشی ہو سکتا ہے اور پھر یہ سارے چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں بندہ اس سے بچے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گھر میں سکون آ جائے گا ورنہ ایک فرد غائب ہے تو پھر اسی کا تشکرہ شروع ہے جب تک وہ نہ آ جائے وہ آ جائے اور اس کے بعد جو غائب ہوگا پھر اس کا تشکرہ شروع ہوگا تو مجھے بتائیے سکون کہاں ہوگا چار منٹ پہلے آپ ایک سے اس بندے کی غیبت کر رہے تھے جو موجود نہیں تھا تو جب وہ چلا جائے گا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ لوگ تو میں نے بھی محفل چھوڑ دی ہے شاید اب میرا تشکرہ ہو رہا ہو تو جب اس طرح کا مزاج گھر میں بنا رہے گا یہ اندیشیں دل میں رہیں گے تو محبتیں کہاں پروان چڑھیں گے محبتیں تو صاف دل میں پروان چڑھتی ہیں اور دل صاف ہوتا ہے علم دین سے دل بلکل علم دین سے صاف ہوتا ہے بلکہ ارشاد فرمایا گیا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے کتاب مبین تشریف لائی ہے اور مختلف معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یہ بھی بیان کیا گیا قرآن کریم سے کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے یہ بھی بیان کیا گیا پھر اس کی شان ارشاد فرمائی گئی يَا دِي بِهِ اللَّهُ مَنِتَّبْ عَرِدْوَانَهُ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کتاب میں کیا ہوتا ہے کتاب میں ہی تو علم ہوتا ہے اس کتاب میں قرآن مبین میں ہی تو حلال و حرام کا بیان ہے اسی میں تو فرمایا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُ اسی میں تو کہا گیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا آپس میں گسے کی غیبت نہ کرو اس قرآن نے ہی ہمیں وہ فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا بہت بڑا مددگار ہے لیکن یہ پتہ کب چلے گا جب ہم اسے پڑھیں گے جب ہم اسے سیکھیں گے ایک آید کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کتاب انزلناہو علیکہ لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَن نُورِ یہ کتاب وہ ہے انزلناہو علیکہ جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی ہے لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَن نُورِ تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آئے یہاں اندھیرے اور اجالے کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی گئی کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا جائے اور علم کے نور کی طرف لائے جائے یہ جہالت کے اندھیرے سے نکلنا علم کے نور کی طرف آنا یہ منحصر ہے ہمارے کتاب اللہ سے تعلق کو جوڑنے سے علم کو حاصل کرنے سے لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہی بات ہے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں ہم پر تلاوت کرنے سے پہلے لوگوں کو علم اور حکمت سکھانے سے پہلے لوگ کیا تھے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضُ الْعَلِمْ مُبِينُ ان ساری باتوں سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے قرآن تشریف لے آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور حکمت لوگوں کو سکھا دی اور وہ کتابوں میں موجود ہیں علمہ کے سینوں میں موجود ہیں وہ بیان کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں لیکن میں ہی اپنے کان بند کیے بیٹھا ہوں میں ہی اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں تو پھر شاید میں اسی زمانے میں تو نہیں پہنچ جاؤں گا کہ جو قرآن کا نور آنے سے پہلے تھا میں نے تو اپنا آنکھیں بند کر لی اللہ یہ کہ مجھے دولت ایمان مجسر ہے لیکن قرآن تو تو ضابطہ حیات بیان کر رہا تھا دولت ایمان تو میرے پاس آگئی لیکن وہ ضابطہ حیات میں کیا کروں گا تو تو قرآن کھول کر میں نے پڑھا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں پھر کھلی گمراہی ہی بندے کے پاس رہ جاتی ہے بندے کو چاہیے کہ قرآن کو ایمان بنائے اور پھر اس ایمان کے باتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتا چلا جائے انشاءاللہ بڑا سکون نصیب ہو دین اسلام جب ہم نے قبول کر لیا چلنے کی طریقہ ہم شب و روز کیسے دن اور شام اور رات کیسے گزارنے ہیں سب اسلام بتا رہا ہے کام کیسے کرنا ہے گھر پہ کیسے رہنا ہے باہر کیسے رہنا ہے ارننگ کیسے کرنی ہے بولنا کیسے ہے گفتگو کیسے کرنی ہے مینرز کیا ہوتے ہیں یہ اسلام بتا رہا ہے مورل ایکسیڈنس کیا ہوتے ہیں یہ اسلام بتا رہا ہے ہم سیکھیں گے پڑھیں گے سن کے سیکھیں گے پڑھ کے سیکھیں گے دیکھ کے سیکھیں گے انشاءاللہ پھر کامیاب ہوتا چلے جائیں گے ایک بڑا پیارا ہمارے پاس ویڈیو کلپ آپ کو دکھانے کے لیے نیکی کیا ہے آئیے ذرا یہ بھی دیکھئے مزمی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ نیکی کیا ہے اس سیگمنٹ میں ہم مختلف نیکیوں کے بارے میں سنتے ہیں اب جس ہم نیکی کے بارے میں سنیں گے وہ نیکی یہ ہے کہ کوئی بھی مال ہو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اسے صدقہ دیتے وقت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اگر تھوڑا ہے تو اسے بھی اللہ کی راہ میں خرط کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں ہے کم ہے تو وہ اس کم کو بھی اللہ کی راہ میں خرط کر سکتا ہے آئیے حدیث پاک سنتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالی روٹی کے ایک لکمیں اور خجور کے ایک خوشے اور مسکینوں کے لیے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ایک گھر کے مالک کو جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا دوسرا اس کی زوجہ کو جس نے اس چیز کو باندھ کر خادم کے حوالے کیا اور تیسرا وہ شخص جس نے وہ چیز مانگنے والے تک اور مستحق تک پہنچائی مدنی چینل کے ناظرین ایک لکمہ بھی ہو اسے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں بکری کے کھر کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ دعوت بھی قبول کر لیا کرو اسے بھی چھوٹا مست سمجھا کرو اور چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر قادر ہیں ہم چھوٹی جس دینے پر تو وہ بھی دی جا سکتی ہے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے آئیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو چاہے آدھی کھجور ہی تمہیں دینی پڑے آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دو تو دے دو اس سے کیا ہوگا یہ آدھی کھجور بھی تمہیں دوزک کی آگ سے بچا لے گی مدنی چینل کے ناظرین اگرچہ تھوڑا ہو اللہ کی راہ میں وہ تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے بس اوقات ہمارے غریب اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی راہ میں کچھ دے ہی نہیں سکتے یہ تو مالداروں کا کام ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ اگر تھوڑے مال کے مالک ہیں تو آپ تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ ہونا شرط نہیں ہے اللہ کی راہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص کو ملاحظہ فرماتا ہے اور جو بھی خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرے گا چاہے مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خرش کرتے رہیے انشاءاللہ یہ تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا یہ نیکی بھی اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ چلیلے یہ بھی ایک بات ہوگی کوئی بھی کام کریں دینی کام بھی ہے تو وہ بھی دیکھا دیکھی اس کو نہ کیا جائے بلکہ سیکھ کر ہی کیا جائے اس پر بھی روایات موجود ہیں اور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی بقاعدہ طور پر فرمودات فرمائے ہیں اور صحابہ اکرام نے بھی اور تابعین نے بھی اور محدثین نے بھی اس پر بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھا کسی بندے کو امیر صنی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حکام میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کسی کو کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو فرمایا کہ تم نماز درست طریقے پر نہیں پڑھ رہے میں آپ کو اس کا مضبون سنا رہا ہوں اس نے کہا جی میں تو چالیس سال سے یوں ہی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یوں ہی نماز پڑھتا رہے گا تو تیرا خاتمہ دین محمدی پر نہیں ہوگا اللہ 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 میرے دل میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم نے دنیاوی ایکیڈیمک ایڈیوکیشن لینے کے لیے ہم نے اتنی محنت کی اتنا پیسہ سرف کیا اتنا پیسہ خرش کیا لگایا ایفرٹ کی راتیں جاگیں امتحان دیئے ایکزیمز دیئے آنا جانا کیا وہ رب تبارک وطالہ جس نے مجھے وجود دیا وہ رب تبارک وطالہ جس نے مجھے انسان بنایا وہ رب تبارک وطالہ جس نے مجھے خوبصورت بنایا انسان لقد خلقن لئین اثانا لقد خلقن لئین اثانا فی احسن تقویم یا ایوہل انسانو اے آدمی ما غرق بربیک الکریم تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شہنے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اللذی خلقوک فسوواک فعدلک وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا پھر کیسا خوبصورت تمہیں بنایا ہے سبحان اللہ تو وہ رب تبارک وطالہ جس نے مجھے انسان بنایا پھر مجھے اشرف المخلوقات کیا اور پھر مجھے کھانے کو دیا مجھے پینے کو دیا مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں ساری زندگی گنتا رہوں تو ختم نہ ہو لا تحصوحہ اس رب تبارک وطالہ کی اطاعت اس رب تبارک وطالہ کی فرما برداری کرنے کے لئے میں نے کیا سیکھا مجھے قرآن کریم پڑھنا کتنا آتا ہے مجھے دین اسلام کی بتائے ہوئے مینرز کتنے آتے ہیں دین اسلام میں جو عبادات رکھیں ان میں میرا جہاں وہ نالج کتنا ہے اس پر غور کرنا ہے نہیں ہے تو سیکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ سیکھا نہیں جا سکتا سیکھا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جب ہم سیکھنے کے لئے آگے آئیں تو عمران بھئی اور سیکھنے کے بہت سارے ذریعے ہیں ہم دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں سن کے بھی جیسے میرے سننل کا دیکھیں بولتا رسالہ بھی تو آئی رہا ہے بھی رسالہ پڑھ لیں بولتا رسالہ بھی سننیے کام از کم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے پڑھ کے زیادہ سیکھتے ہیں بعض لوگ سن کر زیادہ سیکھتے ہیں بعض لوگ دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں تو ہم ان تمام ذرائع کو اپنائیں اور جہاں پر ہماری دلچسپی زیادہ ہو اس طریقے سے بھی علم دین کو آج حاصل کیا جا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اگر دیکھ کر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں یوٹیوب پر چلے جائیں پورا فر ظلم کورس یوٹیوب پر موجود ہے اس کے اندر آقائد اور دیگر سب چیزیں موجود ہیں اس کے اندر اسی طرح کرس مدنی چینل ہے اردو مدنی چینل ہے انگلیش مدنی چینل ہے بنگلہ بھی موجود ہے سارے مجھ ذرائع سارے کے سارے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور توجہ جب دیں گے جس چیز کی طرف ہم نے زندگی میں توجہ دی ہے وہ کام ہو گیا ہے ہماری زندگی میں شاید چند ایک کام ایسے ہوں گے کہ ہم نے توجہ دی اور پھر بھی وہ نہ ہوا جیسی توجہ اس کام کو چاہیے اس کو ہم ویسی توجہ دیں گے تو وہ کام اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا اور سیکھنے کی اہمیت آپ اس طرح دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے سلمان بھائی کہ جب ہم نے بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کیا تھا تو اندرون سین ہمارا مدنی کافلے میں سفر ہوا تھا تو زہر کے بعد نماز کے آکام کا حلقہ لگتا تھا فرظلم بغیرہ کے حوالے سے تو وہاں پر ہم بیان کر رہے تھے وضو کے فرائز اس میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دونا اب یہ ہم سیکھ رہے تھے وضو کے فرائز اور ہوا یہ کہ ایک بزرگ بھی وہاں پر موجود تھے اور جب یہ وضو کے فرائز بتائے گئے تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دونا بھی فرض ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو مجھے نہیں بات پتا چلی ہے اس سے پہلے تو مجھے معلوم نہیں تھا کبھی دھو لیتا تھا کونیا کبھی نہیں دھوتا تھا میں تو صرف ہاتھ اور یہ کلائے سے تھوڑا اوپر تک وہ ہاتھ دو کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا یہ ہے علم دین کی اہمیت اب بندہ غور کرے کہ ان کی چالیس پچاس سال کی عمر ہوگی اتنے سالوں کی نمازیں اگر وہ کونیوں سمیت بازوں ہاتھ دھوے بغیر نمازیں پڑھی ہوں گی تو کیا وہ قبول ہوں گی تہارت شرط ہے اور جب شرط نہیں پائے جاتی مشروط نہیں پائے جاتا یعنی جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کو یوں سمجھ لیں بیس ہی نہیں ہے تو بنیاد کیا ہوگی عمارت کیا ہوگی بیس نہیں ہے تو عمارت کیا ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بیس ہے جو فرض ہے یہ بھی کیا ہے اس کی بیس ہے بنیاد ہے سٹرکچر جس طرح ہونا چاہیے ویسے ہی ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں سیکھیں گے تو پتا چلیں گی نہیں سیکھیں گے تو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں علم دین اپنی اولاد کو بھی سکھائیں یہ علم دین اولاد پیچھے عمل کر رہی ہوگی کام کر رہی ہوگی اچھا کام تو عجر اس کو اس کے ماں باپ کو قبر کے اندر بھی مل رہا ہوگا ایک اور ہمارے بات ویڈیو کلپ ہے ہمارے محسن بھائی کا بڑی پیاری بات اس میں بتا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں سیگمنٹ ہے ایک انمول بال آپ کو ایک انمول بال بتاتا ہوں اسال سواب کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ دو لفظوں کا مرکب ہے اسال اور سواب اسال کا معنی پہنچانا سواب رب کی طرف سے کسی عمل پر ملنے والے عجر اب ان دونوں کو ملا کر معنی بنتا ہے اللہ کی طرف سے اے 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 ا بلکہ جس کو عصال سواب کیا گیا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال نماز جنازہ شریعت نے مشروع کی ہے زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور مردے کیلئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس دعائیں مغفرت کی برکت سے احادیث میں یہ مضامین موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو یہ نماز جنازہ زندوں کی طرف سے مردوں کی ایک مدد ہے اور مسلمان کا ایک حق ہے اگر زندوں کی طرف سے اس عمل کا مردوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے تو نماز جنازہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو سواب پہنچتا ہے دوسری بات سعاد بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں خیرات کرنا چاہتا ہوں تو کون سا صدقہ افضل ہے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی چنانچہ انہوں نے قوان خدوایا اور کہا یعنی یہ قوان سعاد کی ماں کا ہے اس حدیث پاک کو امام ابودعود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے یہاں پر سعاد بن عبادہ کا اپنی والدہ کے لیے قوان خدوانا اس پانی کا مسلمانوں کو پینا اس ثواب کا سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو ثواب پہنچتا ہے جب اس سالے ثواب ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ مردوں کو ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے حدیث میں یوں بھی مضامین موجود ہیں کہ مردہ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ڈوبتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پر مارتا ہے چیختا ہے لوگوں کو بلاتا ہے تو جو لوگ مدد کرنے کے لیے وہاں ہوتے ہیں تو وہ مدد کے لیے جاتے ہیں تو مردہ بھی گویا اسی طرح ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے اس سالے ثواب کرے وہ اس سالے ثواب کا منتظر رہتا ہے حدیث پاک میں جب کوئی اسے اس سالے ثواب کرتا ہے تو وہ اس اس سالے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کوئے کو اپنی والدہ کے نام کے ساتھ نسبت دی کہ یہ کوئاں ام سعید کا ہے تو پتا چلا کہ کسی چیز کو کسی غیر کے ساتھ منصوب کر دینے سے وہ چیز ناجائز و حرام نہیں ہو جاتی بلکہ اس چیز کی طرح منصوب کرنا ایک مجازی طور پر ہوتا ہے اور حقیقت میں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بکرہ یہ گائیں یا یہ مرگی غوث پاک کی گیارویں کے لیے ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ سعیدنا ام سعید کی والدہ کے لیے کواں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا پانی پینا مسلمانوں کے لیے حلال تھا اور اس کا ثواب ان کی والدہ کو پہنچتا تھا بلکہ اسی طرح اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی صالح ثواب کے لیے کوئی بکرہ زبا کرے اور باوقت زبا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے زبا کرے اور پھر اس کا کھانا پکا کر مسلمانوں کو کھلائے تو یقینا یہ باعث ثواب ہے اور اس کا ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو نظر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی کو گیاروی کا نام بھی دیا جاتا ہے اور گیاروی شریف دراصل اسال ثواب ہی ہے اب وہ چاہے تیجے کی صورت میں اسال ثواب ہو چاہے وہ چہلم کی صورت میں ہو چاہے وہ برسی کی صورت میں ہو یا بزرگان دین کی ارس کی صورت میں ہو یا پھر نیاز و فاتحہ کی صورت میں ہو اصل مقصد اسال ثواب ہے یعنی ثواب کا پہنچانا مردوں کو زندوں کی طرف سے ثواب کو پہنچانا یاد رکھیں کہ زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور ایک بہت ہی پیاری حدیث فاق آپ کو سناتا ہوں آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور پھر اس طرح ہمیں مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت کرنے انہیں اسال ثواب کرنے کا ذہن بھی بنے گا چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مومن مرد اور عورت کی تعداد کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے اب اگر کوئی دعا کرے کہ مولا اللہم مغفر لی ولی کل مؤمنی و مؤمنا یا اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما تو جتنے مومن مرد و عورت ہوئے ہیں ہیں یا آئندہ ہوں گے ان سب کی تعداد کے برابر اس دعا کرنے والے کو ثواب ملے گا یقیناً فائدے کا زودہ ہے اس میں تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں تو اسالے ثواب کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو میں بھی اسالے ثواب کرنے کی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجئے اور اسالے ثواب کی برکتیں حاصل کیجئے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اسالے ثواب کریں اور یہ بھی اپنی اولاد کو سکھائیں اور یہ اولاد کیسے سیکھے گی جب آپ کے ساتھ بیٹھے گی اور دیکھے گی کہ میرے والد صاحب اپنے جو ہے میرے دادا کو یوں اسالے ثواب کر رہے ہیں دادی کو یوں اسالے ثواب کر رہے ہیں یا ہمارے فوت شدہ جو بزرگ ہیں ان کو اس طرح سے اسالے ثواب کر رہے ہیں تو بچے بھی اس سے سیکھیں گے سب کچھ ہو کھانے میں دستر کھان جو ہے وہ چنا ہوا ہو اور بندے کو وہ اس کھانے سے محرومی ہو جائے کہ تمہیں نہیں کہا سکتے بھوک بھی لگی ہو کیا ہوگا بندہ اندر بس مچل رہا ہوگا کیا بھوک بھی لگی ہے کھانا سامنے ہے لیکن میں کھا دی سکتا قبر میں جب جائے گا تو اولاد پیچھے سب کچھ اولاد کے پاس ہے اب کی اولاد ہی سالے ثواب کرے گی گویا کہ اس کے لیے ایک ثواب کا خزانہ بھیج کر زخیرہ بھیج کر اچھے کام کر کے اس کی قبر کی راحت کا سبب بنے گی اولاد ہے لیکن پیچھے یاد کرنے والی کوئی نہیں ہے پھر کیا بنے گا یہ سوچنے والی بات ہے اپنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ ایک گھڑی عمران بھئی وہ آتے گی کہ جب لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے بچے کو بس آپ لے جائیں اور اس کو کچھ ساپ سکھائیں یہ کچھ سیکھ جائے اور پہلے جہاں وہ اس طرف اس کو آنے نہیں دیتے تو ایسا نہ کیا جائے عمران بھئی میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ کلام فرمائیں کہ اپنے بچے کو اب ہی سے جہاں وہ لے کر چلیں اور اب ہی سے اس کو جہاں وہ اچھی چیزیں جو خود آپ کو معلوم ہے وہ بچے کو سکھائیں اور جو خود آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ اس انوائرمنٹ کے اندر بچہ سیکھیں دیکھیں آپ نے میں نے مر جانا ہے آج کے بچے کل کے بڑے ہیں ہم نے جانا ہے جو عمومی طور پر نظر آتا ہے موت تو خیر بچوں کو بھی آ جاتی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے لیکن ایک عمومی طور پر جو دیکھا جاتا ہے یہ ہے کہ بڑے پہلے جاتے ہیں پھر چھوٹوں کا نمبر آتا ہے آج کے چھوٹے کل کے بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہماری نجات کا سبب بنے گی یا ہمارے لئے کچھ فائدہ مند بھی ہوگی مرنے کے بعد یا نہیں ہوگی کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو سوائے تین چیزوں کے ہر چیز کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے ایسی اولاد کے جو والدین کے لئے دعا کرتی رہے تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لئے دعا بھی کرے گی یا نہیں کرے گی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہماری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھ کے جائے گی سورہ یاسن جمعہ کے دن والدین کی قبر پر جا کر پڑھنے کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کبھی جمعہ کے دن میری اولاد میری قبر پر آ کر سورہ یاسن پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم خود اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کے قبر پر جائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بٹھا کر فاتحہ خانی کریں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مل کر قرآن پاک پڑھیں اس طرح ان کے ساتھ سب ساری چیزیں کرتے رہیں گے تو پھر اللہ نے چاہا تو پھر یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے امید ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمیں فراموش نہیں کرے گی اور ہمیں یاد رکھے گی جمعے کے جمعے یا کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ہماری قبر پر آئے گی کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ کے جائے گی اسی طرح سورہ یاسن پڑھ کر جائے گی فاتحہ خانی کر کے جائے گی تو ہو سکتا ہے ہماری نجات کا سبب ہماری قبر پر آئے گی کیے گوھر کرنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے علم دین سیکھیں وقت ہے ابھی جب تک سانس چل رہے ہیں تب تک وقت ہے سیکھ لیں اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو بھی ابھی سے سکھانا شروع کریں ماں باپ خود بتائیں اور کٹز مزنی چینل ہے اس کے پروگرام اپنے بچوں کو جہاں وہ دکھائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ بچوں کی کچھی تربیت ہوگی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے ساتھ اسلام بڑھتے ہیں صدور الحبیب صلی اللہ تعالی عرام تاجدار حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہر دم کرو رو دو سلا تم پہ ہر دم کرو رو دو سلا خوشی بھتے ہیں صلی اللہ تعالی عرام اے شہن شاہدی ساتھ اسلام بڑھتے ہیں تم پہ ہر دم کرو رو دو سلا تم پہ ہر دم کرو رو دو سلا کوئی حسن سے عمل پاس میں نہیں بھس نہ جایا پہ ہر دم کرو رو دو سلا کوئی حسن سے عمل پاس میں نہیں بھس نہ جایا خیامت مولا ہی اے شفیع اے ام ملاج رکھنا تم پہ ہر دم کرو رو دو سلا دور رہے گر نہ تا میں ٹوٹ جائے کہیں کاش تیباں میرے مان بی بی تفن ہونے کو مل جا دو قصر زمین تم پہ ہر دم کرو رو دو رو دو سلا پھر بلالو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو پھر بلالو مدینے میں عطار کو کوئی سے کسی آرزو بھی نہیں تم پہ ہر نم کرو رو دو سلا تاجدارِ حرم شہش شادی تم پہ ہر نم کرو رو دو سلا نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر نم کرو رو دو سلا سلام سلام خوصو بخو میری رحمتوں سے بری خوصو بخو میری رحمتوں سے بری خوصو بخو میری رحمتوں سے بری